تیس محرم تیرہ سو اٹھاسی حجری خطیبِ عاظم عالم اسلام حضرت اللامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں سمات فرما رہے ہیں اللہ الزمین العظیم نشاقہ اللہ حیم مللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ والذی هدانا لهذا وما كنا لنحسد یلولا عن هدانا صلاح لقد جاءت رسول ربنا بالعق والزلات والزلات والنبي الامي الفاتم لما صباح والفاتح لمن ولا المعلن الحق بالحق بالقارب اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین عذاب اللہ عنهم الوجزة والضحرہم تطیرا اما بعد فقد قال اللہ علی ابن عبی تعالیم صلوات اللہ وصلامہ علیہ من صار عل حق صراہ صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ تقریباً ہر روز رات میں ایک تقریر رکھتا ہوں کسی نہ کسی مقام پر آئے پا گیا یہ قیام ایام اعزاد تک آٹھویں ماہ مبارک ربی علیہ وز تک ہر اتوار کو دن کے در وجہ یہاں میری تمریر ہو جائے آئے پا گیا آئے پا گیا آئے پا گیا آئے پا گیا کچھ امور ہیں جن پر دفصرہ ضروری معلوم ہوتا ہے اس لئے ایک ایسے علاہدہ وقت کی ضرورت تھی کہ جہاں پڑے لکھے تمہجدار انسانوں کو خطاب کیا جا سکے دونے گزارش یہ ہے کہ آج آفتاب گرم ہے بجائے اس کے کہ احباب کو مجبور کیا جائے کہ وہ دھوپ میں کھڑے رہے ہیں میں کیا یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ممبر سے اور قریب آ جائیں آپ ہے آپ 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 میں نے حلال مشکلات مولا کائنات کے ایک ارشاد کو انوان تخریر منانے کی عزت حاصل کی ہے یہ انوان اور یہ مختصر تھا جملہ اگر آپ سب کو یاد ہو جائے تو بہت ہی بہتر ترس ہوگا من سارالحق سراہو سات رے آئین سراہو ترجمہ یہ ہے جس نے حق سے لڑنے کی کوشش کی حق نے اس کو پچھار دیا من فرالحق سارالحق جس نے حق سے بگاڑ لینے کی کوشش کی حق نے اس کو پچھار دیا اتنا بلیغ رشاد ہے کہ جہاں مشاہدات انسانی جہاں مخلصر کجربات کسی قوم کے یہ گواہی دیں گے کہ حق کے مقابلے میں جب کبھی کسی نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو بظاہر تو ایسا معلوم ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے حق اپنی مقاومت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی مسلحت سے چھپ ہو گیا مگر اس کی کاموشی ہی نے وہ صورت جہاد اختیار کی کہ جس سے مقابل میں آنے والا ہمیشہ کے لیے تباہ و تاراج ہو کر رہ گیا اس لیے حق پرستوں کے واسے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی موقع پر باطل کے کسی حملے سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ حق ان کو پچھارنے والا ہے حق ان کو ہمیشہ کے لیے غصوا کر دینے والا ہے حق اسی لیے ہے کہ بلند ہو حق اسی لیے نہیں ہے کہ پستی میں جائے حق بلندی کی طرف جاتا ہے حق پستی کی طرف نہیں جاتا ہے تو حق کے مقابل میں آنے والے حقیقت یہ ہے کہ راہ بینو راہ دا نہیں ہے نظر سے محروم ہے فکر سے محروم ہے عقل سے محروم ہے ورنہ ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ حق کے مقابل میں قیام اور حق کے مقابل میں کسی کے قدم کا جمنا عقل ناممکن ہے جان رہے ہیں جان رہے ہیں اس جملے کو مسلسل وردف کیجئے اور غور کرتے رہی اپنے تجربات سے کہ حق نے کہاں کہاں بدلہ لیا ہے اور کن کن صورتوں سے بدلہ لیا ہے اگر حق کے معنی وہ ہے جو قرآن نے لیے ہے تو اور اگر انسانی اعتبار سے واقعی کچھ کسی کا حق ہے تو ہر صورت میں حق کو شکست نہیں ہو سکتی کسی صورت وہ حق کو بہرحال اُبھرنا ہے منصار الہ سراہ اس مختصر سے جملے پر غور و شکر کے بعد ایک بات جو مجھ کو مسلسل کہیں تھی مگر فرصت نہیں ہے رات کی تقریروں میں اس لیے اپنے منتقب سننے والوں کو میں یہاں سنا رہا ہوں کہ حق کسی حصہ دین کا نام نہیں ہے دین کے کسی جزو کا نام نہیں ہے کل اسلام کے کسی ایک حصہ کا نام نہیں تمام فکر دین کے کسی ایک جزو کو حق کر کے الگ نہیں کرتے اگر میں سمجھا سکا تو حق وہ کل ہے وہ کل ہے جو دین کی صورت میں ہو اسلام کی صورت میں ہو بندگی کی صورت میں ہو تسلیم کی صورت میں ہو ان قیاد کی صورت میں ہو عبودیت کی صورت میں ہو وہ تمام کل حق ہے یہ جملہ نہائے تہم ہے بنیادی فکر کہتے بات تمام کل حق ہے اس کل میں سے کسی جزو کو نکال کا کہیں سے کوئی آپ سے سوال کر دے یا اس کل سے کسی جز کو نکال کر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ جز سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک کہ اس جز کو کل کے اس مقام پر نہ رکھ دے جہاں سے اس جز کو ہٹایا گیا تھا اگر آپ موٹر کے میکینک ہو اور آپ کو ایک چھوٹا سا پرزا دی دیا جائے کہ اس پرزے کو ڈیفائن کیجئے کہ یہ کیا ہے تو ایک گناہ حیرانی ضرور ہوگی باوجود آپ کے اس علم اس لیے کہ کل میں سے اس کو ہٹایا گیا ہے اور ایک مقام پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں انسان کا ذہن نہ جائے کہ یہ کہ کہاں ہوائی جہاز کی مشینری سے کسی چھوٹے سپسے پھوٹا کے آپ کے حوالے کر دیا جائے ممکن ہے آپ کو ایرون آٹکس میں بڑا دخل ہو ہوائی یا تو فضائی یا مگر آپ فورا نہیں بتلا سکیں گے کہ اس کا عمل کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کے لیے اس قل پہ محیط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ بتلا سکیں کہ کس کام کے لیے ہے اس لیے قل سے کسی جس کو ہٹا کر دین کو سمجھ نے کی کوشش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اقصہ یہ لاحاصل ہے میں مثالیں دیتے چلوں رات میں تقریر کے بعد کسی نے پوچھا کاغذ پر لکھ میں علماء کی طرف متوجہ کر دیا میرے پاس وقت نہیں تھا کہ نماز پانچ وقت پڑھنے کا حکم ہے آپ تین وقتوں میں ان نمازوں کو کیسے قطن کرتے ہیں یہ ایک جزو ہے یہ جزو ہے یعنی اگر ہم اس پر تین گھنٹے بھی تفسرہ کریں تو یہ جزو سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک جزو کل میں رکھ اس کو نہ دیکھ ہیں آپ نے جانماز پر رکھا سمجھ کیوں رکھ رکھ یہ جزو ہے اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے کبھی نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ کل آپ کے پیش نظر نہ ہو اور کل دین میں یہ ایک جزو ہے یہ جزو ہے یعنی کل سے مراد ہمارا کل کل سے مراد ہمارا نظریہ اور عقید دین ہم کسی اور کل سے بحث نہیں کر رہے ہیں اس کل سے کسی ایک جز کو نکال کر سوال کرنا اور سوال کر کے یہ چاہنا کہ جواب تشفی بخش ملے تو معصوم نے بھی یہی کہا ہم کو بھی یہی کہنا پہتا ہے معصوم نے بھی یہی کہا ہم کو بھی یہی کہنا پہتا ہے معصوم نے امام صادق صلوات حضرت ابو حنیفہ سے کہا دوران تواف چھتری استعمال کر سکتے ہیں اس نے کہا نہیں اور میں کیوں کہ سائے کے نیچے تواف کرنے والا یارکان حج بجالانے والا نہیں دہر سکتا فرمایا خیمے میں بیٹھ سکتا ہے کہا ہاں کہا وہ سایہ نہیں ہے اور یہاں کہا کیا فرق ہے اب وہ چک کہا فرزند رسول آپ بتلائیں ایسا ہی ہے نا کہا ایسا ہی ہے کہ وہ چھتری کو تو استعمال نہیں کر سکتا مگر قیمے میں بیٹھ سکتا وہ جا قضاء من رسول اللہ اور رسول اللہ نے یہی کہا ہے یہ معصوم کا جواب ہے یعنی معصوم نہ عقل سے استدلال فرماتے ہیں نہ اس کی توجیحات دیتے کیوں اس لیے جو کل کو سمجھ نہیں سکتا مگر جا قضاء من جد رسول اللہ اللہ کے رسول نے میرے جد میں یہی کہا تو ویزیقہ کے شبا معصوم نے کہا اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے معصوم کو سمجھا جائے معصوم کو سمجھانے کے لیے اسمت پہ گفتگو کی جائے اسمت پہ گفتگو کرنے کے لیے سلسلہ ہدایت اور رسالت پہ گفتگو کی جائے سلسلہ ہدایت اور رسالت کو سمجھانے کے لیے لطف الہی پہ گفتگو کی جائے لطف الہی کو سمجھانے کے لیے توحید الہی کو پیش کیا جائے آگر یہ گفتگو اس جس سے جا کے کل پہ قتم ہوگی جو زندگی بھر قتم نہیں ہو سکتی اس لیے کسی کل سے کسی جز کو میں ایک لفظ کے لیے معافی چاہتا مگر پہ والک کام جمع ہے سمجھانا چاہتا تھا کسی کل سے کسی جز کو ڈیٹیچ کر کے اس سے نکال کے اس جز کو اس کل سے کھینچ کے سمجھ اور سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے کل کو بحیثیت کل تسلیم کیا جائے یا کل کو بحیثیت کل رکھ کر بیا جائے کل کو بحیثیت کل تسلیم کیا جائے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں پورے اسلام کے قوانین دائرہ تشیع میں آ رہے ہیں تو پورے اس فرقے کے آدھا کل ہاتھ رکھ رکھ رہے ہیں اور رد کرنا ہے تو پورے احکام کو رد کریں یہ جہالت ہے کہ بعض کو قبول کریں گے تو بعض کے قبول اور بعض کے رد پر اسی وقت گفتگو ہو سکتی ہے جب کہ آپ دین کے احکام پر بھروسہ نہ کر کے اپنے عقل پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرے کہ جس کو میری عقل قبول کرے گی میں مانوں گا جس کو میری عقل قبول نہ کرے گی میں نہ مانوں گا تو یہ کام پھر اسی کا ہو سکتا ہے جو خود شریعت بنائے میں میں سمجھ رہا تھا کہ اس مسئلے پر اچھی طرح سے آپ کا عبور آپ محیط ہو جائیں اس مسئلے پر جو میں کہہ رہا ہوں شاید کبھی کسی دفع آپ کے یا آپ کے بچوں کے کام آئے یہ مسئلہ کہ کل کو بحیثیت کل قبول کیا جائے یا کل کو بحیثیت کل رد کر دیا جائے بعض کو ماننا اور بعض سے انکار کر دینا یہ اسلام نہیں ہے یؤمنون بے بعض و یکفرون بے بعض بعض سے ایمان لاتے ہیں بعض سے کابر ہو جاتے ہیں یہ شان مسلمان کی نہیں ہے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم تقریب معقول و محسوس چاہتے ہیں یعنی معقول کو محسوس سے سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ سے سوال ماتم کا ہوا تو وہ جز ہے رنجیر کی گفتگو ہوئی جز ہے ذریع کی گفتگو ہوئی جز ہے تابوت کی گفتگو ہوئی جز ہے اب پریشانی ان کو کہ جو جواب دینے کے لیے بے چین ہے یہی ہوتی ہے کہ اسرائیل کے جواب کوئی شروع کہاں سے کیا جائے آپ سمجھ جائے یعنی کسی ایک جز کو لے کے سمجھانا واقعی مشکل ہے پانی کے ایک قطرے کو میکروسکوپک سٹڈی میں لاکر اس میں ہزاروں جراسیم کو دیکھ لینا بہت آسان بہت آسان مگر بھرپور گلاس کو پیتے وقت اگر بار بار دل یہ کہے کہ ایک ایک زرے میں تو اتھے جرسوں میں موجود ہیں اب میرا کیا حال ہو پیاس بجنے تک اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے جس جزو کو دیکھا ہے اس کو صحیح طور پر کل میں رکھ کے نہیں دیکھا ہے دیکھیں یہ الفاظ چونکہ میں انگریزی سے چھین رہا ہوں اس لئے تھوڑی سی زحمت سمجھانے میں ہو رہی ہے اس جزو کو کل میں رکھ کے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کل سے ہٹا رہے ہیں انہیں ڈیٹیچ کر رہے ہیں ڈیٹیچ کر رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ پاس یہاں کے ذمہ دار اداروں نے جب یہ چاہا کہ کسی مجلس کو کسی ممبر کو یا ماتم کو یا تابوت کو ٹیلی وائز کیا جائے تو میں نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ اس میں سے کسی ایک جزو کو ڈیٹیچ کر کے اگر آپ پیش کریں گے زنجیر مار رہے ہیں اب یہی چیز کو ٹیلی وائز کر دیا پردے پر دکھایا تو کیا سمجھ میں آئے گا یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسے پورے ارکان حج کو چھوڑ کر ایک مرتبہ سفا و مروہ کے درمیان شعی کرتے ہوئے اور اچھلتے ہوئے مسلمانوں ہیں جو اچھل رہے ہیں یعنی سمجھدار انسانوں کو یہ سمجھ کی ضرورت ہے کہ کل سے جد کو ڈیٹیچ کرنے سے کل سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کو اگر سمجھ نہ ہے تو پھر صرف ماتم دکھلا کر زنجیروں کو دکھلا کر علم کو دکھلا کر تو شعی کو سمجھا نہیں جا سکتا آپ سمجھ گئے میری پوری بحیث کو سمجھ گئے ملکل اُزی طرح سے کہ اگر ارکان حج میں سے کسی ایک حج پر زور دیا کسی ایک روپرن درمیان اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں دور رہے ہیں اسلام سمجھ میں آئے گا تو اسلام کسی ایک جزو سے سمجھ میں نہیں آتا تو اب سوال کرنے والے ہزار سوالات کیا جا رہے ہیں اشہد ان لی ان ولی اللہ یہ بھی ایک جزو ہے یا کل کو سمجھ نے کی کوشش کرو یا جزو پر بحث نہ کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ یہ جزو سمجھ میں نہیں آز اب تک کل آپ کے پیش نظر نہ ہو اور کل کو سمجھ نے کی صورت یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دیا جائے گا بلکہ کہا یہ جا رہا ہے دائرے کو مانو کہ جس دائرے کے ایک ایک نکتے پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں دیکھئے کسی انجمن میں آپ شریک نہیں ہیں اور اس انجمن کے ایک آدو قانون پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی انجمن کا رکم اس قانون پر تنہا بحث کر کہ آپ کچھ نہیں سمجھا سکتا یہ ہی کہے گا کہ آپ رکن بن کے دیکھیں جب آپ رکن بن جائیں گے انجمن کے تو اس وقت پتا چلے گا کہ قانون بنتا ہے دستور پر قانون ایک ایک نہیں بنتا پہلے دستور بنتا ہے پھر دستور کی بنیاد پر پھر لیجسلیشن تو آپ کوئی لیجسلیشن کو سمجھنا چاہے تو کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اس ملک کا دستور کیا ہے دستور بنانے والے کون ہے دستور بنانے کا اختیار کیا ہے بجائے اس کے کانسٹیٹیوشن سے گزر کر لیجسلیشن سے گزر کر دنیا بحث کرنا چاہتی شعار ملت پر جو نہ کانسٹیٹیوشن ہے نہ لیجسلیشن ہے بلکہ قوم نے غیر مکتوبی طور پر ایک دستور اپنے آپ پر نافذ کر لیا ہے کہ اگر ہم گھر بنائیں گے اور اگر گھر پر مینار اس طرح سے نکال لیں گے تو اس ہینار نہیں آئیں گے تو وہ مسجد نہیں ہے تو یہ شعار ہے جو نہ لیجسلیشن میں ہے نہ کانسٹیٹیوشن میں یعنی آپ نے اپنے تعارف کے لیے اپنے وجود کو پہچنوانے کے لیے اپنی تعمیر میں اپنے عدب میں اپنی تاریخ میں اپنے طریقے زندگی میں اپنے سارے علوم میں اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ ہم ہر سبجیکٹ میں اپنے کسی صورت سے امتیاز پائیں امتیاز پائیں کہ جیسے کسی مکان پر مینار کے بلند ہونے سے یہ پتا چلے کہ یہ گھر نہیں ہے رہنے کا یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے بلکل اسی طرح ہم نے ہر علوم میں اپنے ہر علم میں اپنے سارے علوم میں سے اسی طرح سے کچھ مینارہ نور بلند نور رکھ رکھ ہیں ان بھی نار نور سے ہماری ثقافت کا پتا چلتا ہے ہمارے عدد کا پتا چلتا ہے کہ منطق میں کلام میں تاریخ میں منطق میں عدد میں کسی علم میں بھی ہو جب آپ ہماری طرف متوجہ ہوں گے تو ہم جس مینارہ سے شروع کریں گے وہ مینارہ یہ ہوگا کہ یہ معصوم نے کہا ہے ہمارے پاس مینار ہر علم کے لئے جس سے ہمارا انتیاز باقی رہے وہ قول معصوم ہے وہ قول معصوم ہے وہ فعل معصوم ہے وہ تقریر معصوم ہے لفظ قول و لفظ تقریر میں فرق ہے قول معصوم وہ کہ امام کہیں فعل معصوم وہ کہ امام عمل کریں تقریر معصوم وہ کہ کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کر امام چھپ ہو جائے اس کو استلاح میں تقریر کہیں گے یہ تقریر معصوم ہے یعنی امام چھپ ہے اور عمل ہو رہا ہے حشام ابن حکم مناظرہ کر رہا ہے امام چھپ ہے مطلب یہ کہ امام کی مرضی ہے کہ یہ ہو اس کو تقریر معصوم کہیں گے تو قول و فعل تقریر معصوم سے جب ہم گفت شروع کرتے ہیں کہ معصوم خاموش ہے معصوم چھپ ہے معصوم نے معصوم نور کے بعد ہمارے اجزاء دین کل سے مل کر ایک ایسے کل کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کو بحیثیت کل تو ہم سمجھا سکتے ہیں بحیثیت اجزاء ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ نے دیکھا یعنی آجزی کے جملے نہیں ہیں یہ ہماری آجزی نہیں بلکہ ہم اپنے مقاطب کی آجزی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتا اس لیے ہم سمجھانے ہی ساتھ ہماری آجزی نہیں ہے وہاں مقاطب آجز ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ آجز ہے وہ کیا سمجھے گا وہ کیا جانے گا جس کی تربیت اس ماحول میں ہو جس کا عدد اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہو کہ جہاں نگاہ صرف مادیت پہ ہو نگاہ صرف مادیت پہ ہو اور نظر میں دنیا ہو نظر میں حکومت ہو نظر میں فتوحات ہو اسلام نام فتوحات کا ہو جن جن جغرافی حدوں تک پہنچے تھے وہی تک اسلام رکا ہو اس بنیاد عدد پر ہم اپنے اقائد دینی کو پیش کرنے میں ایک آجزی سی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ سننے والا ہم سے زیادہ اس مسئلے میں آجز و ناکام ہو جا رہا ہے اور وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ گفتگو کہاں تک جائے گی ذرا ذرا چیز چیز پر تنہائی میں غور کیجئے سجدگاہ سلام نماز کے بعد یا رکوع سجود میں ذکر رکوع سجود کے ساتھ درود سجدگی اسی وقت سے ہوا کیا ہوا یہ کہ یہی کچھ دین دوسرے ہاتھوں میں آیا مگر جگہ جگہ سے کڑیاں نکلی ہوئی بڑے عجیب و غریب مقامات ادا کر رہا ہوں مثالیں دے نہیں سکتا اس لیے کہ انتہائی حیران کل مسائل ہیں جن کو چھوڑا گیا جن کو چھوڑا گیا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ حج میں سے اس کو ہٹاؤ اس دواجی زندگی میں سے اس کو ہٹاؤ طلاق کے سلسلے میں اس کو ہٹاؤ رضاعت کے سلسلے میں اس کو ہٹاؤ تو وہی زنجیر ہے مگر جب کڑیوں کو تو تو لینے کی کوشش کی تو صرف زنجیر کی کڑیاں ہاتھ آئیں زنجیر نہ مل سکتا دین مسلسل نہ ہو سکا دین مسلسل نہ ہو سکا اچھٹتی ہوئی گفتگو رہی کبھی توحید پر کبھی رسالت پر کبھی قیامت پر نہ قیامت مسلسل ہو سکی امامت سے نہ امامت کا تسلسل رہ سکا رسالت سے نہ رسالت سے گفتگو ہو سکی بیعتبار لطف و عدل کے نہ لطف و عدل پر گفتگو ہو سکی توحید مفہوم حقیقی کے ساتھ نتیجہ یہ جس مقام پر جو چاہتا ہے درمیان سے کسی مسئلے کو اٹھاتا ہے اب گفتگو جو کرنا چاہتا ہے تو چونکہ پیچھے اس کے پورا تسلسل نہیں ہے اس لیے جب کبھی گفتگو ہوگی مادی حیثیت سے گفتگو ہوگی ایسی ظلفیں تھی ایسی پیاری گردن تھی ایسی آنکھیں تھی ایسا سرما لگاتے تھے مہندی کا قذاب تھا لباس یہ پہنتے تھے یوں کھاتے تھے یوں پیتے تھے تو اب چونکہ مکمل کرنا ہے بہر صورت گفتگو کو تو اس مادی دھاچے میں لاکے اس بٹھا یا اس جزوں کو کہا یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں سے دیکھنے کے بعد جو کچھ بھی نظر آیا اس میں وہی نظر آیا کہ جیسے دیکھنے والے نے اپنے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہو اپنی صورت دیکھی ہو تو ان مسائل پر مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے بہت چھڑ گئی ہے اور ایز موقع پہ جا کے اجزاء کو نہ سمجھ کر جدال اجزاء کو نہ سمجھ کر جن اجزاء کو نہ سمجھ کر ایک طرح کا تنافر پیدا کرنا یہ بڑی غلطی ہے اس لیے کہ وہ جز چونکہ کل سے متعلق ہے بفتگو خاتمے پہ پہنچ رہی ہے وہ جز چونکہ کل سے متعلق ہے وہ جز کل نہیں ہے مگر چونکہ جیسے دریا پانی ہے موج پانی ہے قطرہ پانی ہے قطرہ دریا نہیں ہے موج دریا نہیں ہے بالکل اسی طرح جز کل نہیں ہے مگر کل چونکہ حق ہے اس لیے جز بھی حق ہے اگر دریا پانی ہے تو قطرہ بھی پانی مگر قطرہ دریا نہیں ہے بلکل اسی طرح جز دین کل دین نہیں ہے مگر دین کیونکہ حق ہے اس لیے وہ جز و حق ہے اس لیے اس جز سے لڑنے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ وہ حق پچھا دے گا اس لیے کوشش نہ کرو وہاں زہمت اٹھاؤگے شکرت کھاؤگے اس کے سوا کچھ نہیں بظاہر دنیا یہی سمجھے گی کہ جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے تو ظاہر جا کے آج یہ کراچی میں اٹمک انرجی کمیشن کام کر رہا ہے اگر جا کے کسی لیمن نے پوچھا کے ساتھ کسی ایک تھیوری پر بحث کیجئے تو وہاں سے کیا جواب ملے گا اس کو میں تو سمجھتا ہوں جواب یہی ملے گا کہ اس کو درشتی سے نکال دیا جائے گا کیوں اس لیے کہ جس کی بنیاد مسلم نہیں اس کو جواب بھی نہیں دیتے نہ اٹمک انرجی کمیشن جواب دے نہ کوئی میڈیکل اسوسییشن جواب دے نہ کوئی ماہر طبقات العرض جواب دے گا نہ کوئی فزیک اور کیمسٹری کا ماہر کسی ایک لیمن کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوگا کہ سمجھائیے وہ پہلے پوچھے گا کہ آپ پہلے اپنی صلاحیت بتلائیے کہ اس سبجیکٹ میں آپ کا دخل کہا تک ہے تا کہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ آپ کو اور کتنے علوم پھلنے کی ضرورت ہے تا کہ یہ سوال سمجھ میں آئے تو ہماری جو رات کی بحث چل رہی ہے کہ جس میں ہم زیادہ زور نہیں دے سکتے ہیں دین علم ہے اور اس علم میں سے جو کل ہے کسی ایک جزو پر بحث کرنا اعتراض کرنا اور یہ سمجھنا کہ دیکھئے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی خدا کے لیے اس غلطی کا ارتکاب نہ کیجئے ورنہ وہی میری گفتگو یقین متزلزل ہو جائے گا میں یہ غیروں کے لیے نہیں اپنوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور اگر واقعی کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے عقل کا ساتھ دیا ہے اب اپنے آپ کو عقل کے حوالے کر دیجئے نبی عقل ہے امام عقل ہے آپ نے عقل کا ساتھ دیا ہے دیکھ یہ میں نے شاید اس سے پہلے دنیا کی معمولی سیاست میں شرافت اس کو کہتے ہیں دنیا کی سیاست میں شرافت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کا ساتھ دیا ہے تو پھر پارٹی نہ بدلو کہتے ہیں بڑا خراب آدمی ہے آجز جماعت میں کلود جماعت میں پفتول جماعت میں تو اس کو بری نگاہ سے دیکھ جو روز پارٹی بدلتا ہے درہ ہا لے کہ اس پارٹی میں کوئی عقل نہیں ہے جب دین میں یہ تیہ کیا کہ عقل کل ابھی ہے جب دین میں یہ تیہ کیا کہ عقل کل معصوم ہے تو پھر ایک کل آپ کے پاس آیا علماء کے سہارے سے آیا محدثین کے سہارے سے آیا سادات عزام کے سہارے سے آیا جب یہاں تک پہنچا تو اب اس مجدھار میں آکے پارٹی بدلنے کا کیا سوال ہے یہ قیامت سامنے ہے اب پارٹی کے بدلنے کا کیا سوال ہے کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتی کوئی پرواہ نہیں ہے باوجود اس کے سمجھ میں نہ آئے اسی کہ واقعی ہم نے اس وقت غلطی چیز بہت سی باتیں بچوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے جوانی میں آتی ہے بہت سی بات جوانوں کے سمجھ میں نہیں آتی زعیب میں سمجھ میں آتی بہت سی بات زعیب وں کی بھی سمجھ میں آتی مرت بم سمجھ میں آتی موت سمجھ بہت سی بات کو موت سمجھ اور ایک بات کو تو موت یقیناً سمجھ جو کسی کے سمجھ میں آئے کے نہ آئے موت ایک بات کو سمجھ ہے اگر معصوم حق ہے اگر معصوم حق ہے موت ایک بات کو سمجھ دیتی ہے وہ یہ بچپن میں جوانی میں سب کو ایک شبہ ہے آخر تک شبہ ہے کیا مولا آئیں کیا مولا آئیں کیا واقعی آتے ہیں کیا ہر ایک سرحانے آتے ہیں ایک آدمی اتنے مقامات کے کیسے آتا ہے ایک جس میں واحد امکنہ متعددہ میں کیسے نظر آتا ہے وہ فلسف یعنی زوال ات کے مختلف مکانات میں جس میں واحد کا آنا ناممکن ہے مگر موت نے سمجھایا اور اس شان سے سمجھایا کہ ہاری سے ہمدان سے کہا یہ نہ سمجھنا کہ مومن وہ مومن ہو کہ کافر ہر جگہ جاتے ہیں مومن کے پاس یہ کہنے کے لئے جاتے ہے کہ دیکھا دوستی کا انجام اور کافر کے پاس یہ کہنے کے لئے جاتے آپ سمجھ میں آیا کہ ہم کون ہیں موسیقی 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 یا ہار ہمدان من یمت یرنی مؤمن کاناؤ منافق قبل مومن ہو کیا منافق وہ دیکھے گا ضرور تو موت سمجھاتی ہے موت بہترین مدرس ہے اہم ترین مسائل کا جواب دیتی ہے اہم ترین مسائل کا جواب دیتی ہے کا کے شفا سے بچنے والے جب اپنے بزرگوں کے رخصار کو مٹی پہ دیکھتے ہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کربلا کی مٹی آج ملتی تو تہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ذہن میں رہیں اور ہم جزیات پر اس لیے بحث نہیں کرتے ہیں کہ جزیات کو سمجھانے کے لیے پورے کل پر گفتگو کمی پہتی ہے اور کل پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ سننے والوں میں عدد چاہیے علم چاہیے قلوب چاہیے اخلاف چاہیے سائل چونکہ اس منزل پر نظر نہیں آتا اس لیے صرف یہی کہنا پڑتا ہے کہ چاہیے اور جب جاکے دروازے پر کھڑے ہوتے اندر نہیں جاتے جب باہر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے آواز دیتے ہیں اللہم اللہم انی وقفت علا باب من ابواب بیوت نبی پروردگار میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں یہ آداب زیارت مفاتی کو دیکھ لیجئے جو زیارت کو جائے گا اس کے لیے لازم ہے اللہم یعنی ابھی اندر نہیں جا سکتا ہے صرف دروازے پر کھڑا ہوا اللہم انی وقفت علا باب من ابواب بیوت نبی یک پروردگار میں تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آج کھڑا ہوا ہوں وقد منع تن ناس این ید قل خلو فیہا یا ایوہ اللذین آمنون لا تدخلو بیوت النبی الا انی یودن لکم یعنی قرآن مجید کی آیت کو آپ نے اپنے معبود کی بارگاہ میں دہرایا کہ تو نے یہ کہا کہ اے صاحبان ایمان نبی کے گھر میں نہ جاؤ جب تک اجازت نبی نہ دے دیکھئے یہ عقیدہ ہے اور پروردگار یہ میرا عقیدہ ہے اللہم انی اعتقیدو لے صاحب حاظل مشہد شریف فی غیبت کما اعتقیدو فی حضرت پروردگار میرا یہ عقیدہ اس صاحب مشہد کے لئے بظاہر اس کی غیبت میں ہے کہ میں اس سے اجازت مانگو اسی طرح سے کہ جیسے وہ میرے سامنے اس وقت حاضر و موجود کھلا ہوا ہے میں اس کے غیب و حضور کو ایک سمجھتا ہوں میں اس کے غیب و حضور کو عقیدہ زیارت کے لئے گئے ہیں خود لفظ زیارت یہ بتلا رہا ہے کہ مردے کے لئے نہیں ہے ہو ہم بہت حضور ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں خلade ہوا ہوں وَأَلَّهُمَّا اَرْفَرْوَرْدِگَانَ میں گواہی دیتا ہوں اِنِّي أَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں اِنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ اَحْيَاءٌ اِنْدَكَ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا رسول اور تیرے خُلَفَاء تیری بارگاہ میں زندہ اِنِّي أَشْحَدُ اَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ اَحْيَاءٌ اِنْدَكَ يُرْزَقُونَ رِزق پارہے ہیں بہت غور سے سنوئے ہیں يُرْزَقُونَ يَرَعُونَ مَقَامِ میں جس کی زیارت کے لئے آیا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں يَرَعُونَ مَقَامِ یہ معصوم دیکھ رہا ہے کہ میرا مقام کیا ہے فقط یہی نہیں کہ کہاں کھڑا ہوں دنیا میں میرا مقام کیا ہے محبت میں میرا مقام کیا ہے میں معرفت میں میرا کیا مقام ہے يَرَعُونَ مَقَامِ میرے مقامِ وجود کو جان رہا ہے میرا معصوم اِنَّهُمْ يَرَعُونَ مَقَامِ وَيَسْمَعُونَ سَلَامِ وَيَسْمَعُونَ کَلَامِ اور میرے کلام کو معصوم سن رہا ہے وَيُرَدُّونَ سَلَامِ اور میرے سلام کا جواب دے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ ہے دروازے پر کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہے اس کے لئے غیب و حضور ایک ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے مقام کو دیکھ رہا ہے مقامِ معرفت کو دیکھ رہا ہے میرے کلام کو سن رہا ہے میرے سلام کا جواب دے رہا ہے اور پروردگار تُو نے حجبتا اسمائی بِقَلَامِ سَمَعِي بِقَلَامِ پروردگار یہ اور بات ہے کہ تُو نے ہجاب ڈال دیئے ہیں میری سماک میں اور ان کے جواب یہ اور بات ہے کہ تُو نے ہجاب ڈال دیئے ہیں کہ میں نہ سنوں وہ کہہ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں مگر میرے مالے میں اندازہ کر رہا ہوں کہ میں اب جو مناجات کروں گا میں جو آواز دنگا اس کی لذت سے تُو نے فتحتا ادوابِ قیبی تُو نے میرے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے آجز آستانے پر تاکہ میں اس لذت کو محسوس کروں جو اس حضور میں مجھے آنے والی ہے اور ملنے والی ہے اور پیدا ہونے والی ہے میں نے ایک مسئلے کو پیش دیا ہے مفاتی کو غور کیجئے میں زیادہ ذہمت نہیں دوں گا بہت ٹھکا ہوا ہے اور پھر آخری تفریریں ہیں اس لئے اب آپ یہ جان لیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے کلام کو وہ سن رہے ہیں ہمارے کلام کو وہ سن رہے ہیں ہمارے سلام کا وہ جواب دے رہے ہیں اگر یہ دو باتیں مسلم ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر کلام کریں تو سنیں ہر جگہ کتاب کرو سنیں گے ہر جگہ آواز دو سنیں گے جس مقام پہ پکار ہوگے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ جواب آئے گا جواب آئے گا ہم سمجھانے سکیں گے کسی کو کہ جواب کیسے آتا ہے اس لئے کہ ایک جز ہے جب تک کل سمجھ میں نہ آئے جب تک حضور غیب سمجھ میں نہ آئے ہم جواب نہیں دے سکتے اس لئے اپنی راہ گزرتے رہو اپنی راہ پر چلتے رہو سلام کرتے رہو سر جھکائے ہوگے رہو یقین کی دولت سے مالا مال رہو اس کاروان محبت کو لے کے آگے برتے رہو کاروان آگے برتا چلا جا رہا ہے آگے برتا چلا جا رہا ہے دربار قریب ہے اہل بیت آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ بلاؤ قیدیوں کو بلاؤ آج محرم کی انتیس تاریخ ہے اہل بیت پہلی صبر کو داقل تربار ہونے ہیں میں آج رات کو عرص کروں گا کہ میرے نزدیک میرے نزدیک آشور کے بعد دسویں محرم کے بعد اگر کوئی دن اہم ہے تو پہلی صبر تسویں محرم قتل حساب اور پہلی صبر دانا بڈربار بیت محرم کے بعد غHarق على ت vulnerability سے محرم محرم جواب دے گی امت رسول کا دھرالہ اور دربار نبی کی نواسی اور دربار قافلات جا رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ہزار ہزار اس میں اسرار ہیں کہ قافلے نے یہ حرکب کیسے کی ہزار ہزار اس میں سر نہا ہے کہ اس قافلے کے اثرات کیا ہیں اس سیرے کاروان کے اثرات کیا ہیں قافلات جلا دربار قریب ہے عابد بیمار پیرنیوں کو سمحالے آہستہ آہستہ کاروان کے سامنے گزر رہے ہیں پیچھے پیچھے ناقوں پر شہزادیاں ہیں اور ایک آدمی منادی ندا کرنے والا مسلسل آداب شاہی کے ساتھ ندا کر رہا ہے کہ پادشاہ کا دربار سامنے ہے بغاوت کرنے والوں کے سر لائے جا رہے ہیں سارے علماء مقاتل نے لکھا اور صاحب طبقات نے خصوصیت سے اس واقعے کو لکھا اور بڑا اہم واقعہ بھی ہے طبقات ابن سعد مسلمانوں کی ذمہ دار ترین کتاب ہے مقتل نہیں ہے طبقات کے بحث ہے طبقات روغات کے عجیب واقعہ لکھا کہا جب یہ آواز بلند راستے پر مسجد میں سے ایک گولہا کوزہ پشت باہر آیا اور اس نے بلندی سے پہلے تو قافلے کو دیکھا قرآن کو دیکھا سروں کو دیکھا عابد بیمار کو دیکھا اور یہ جان کہ کیونکہ قافلے کے سامنے ہے عابد بیمار کے قریب آیا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو رسوہ کر دیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو زلیل کر دیا عابد بیمار نے سر کو بلند کیا قافلہ رکعہ امام ربے کہا اے بزرگ اے شیخ تو مسجد سے آ رہا ہے کہا ہاں کہا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہا ہاں فرمایا تُو نے اس آیت کی تلاوت کی انما یرید اللہ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِبْسَ عَلَ الْبَيْدِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا کہا ہاں کہا تُو نے سورہ شورہ میں اس آیت کی تلاوت کی قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اسے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو اہلِ بایت کے لئے ہیں یہ آیتیں تو رسول کے گھرانے کے لئے ہیں یہ آیتیں تو آلِ محمد کے لئے ہیں اور امام نے خرمایا امام نے کہا ہم آلِ محمد ہیں ہم آلِ محمد ہیں اس نے ذرا سے آگے بھر کے کہا تم اللہ کی قسم کیا تم آلِ محمد ہو فرمایا اللہ کی قسم ہم آلِ محمد ہیں کہ تم کہاں ہو کہا میں علی ہوں کہ تم علی ہو کس کے بیٹے کہا حسین کے کہا حسین فاتما کے بیٹے فاتما کے بیٹے فاتما کے بیٹے کس کا یہ سار ہے کس کا یہ سار ہے کہا اچھا فرزند رسول میں سمجھ گیا ہوں فرزند رسول یہ ناکو بتاؤ لے کہا یہ فاتما کی بیٹیا ہے محمد کی نوازی ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا اتنا ضعیف ہو چکا ہوں کہ تلوار لے کے لن نہیں سکتا اجازت دیجئے کہ ناکو کے سامنے لے جاؤ جتا ناکے کچھلتے ہو جائے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھوڑا اے نا محمد کی اولا کو بے پردار لگی لے مجلد سے ازا با مقام بارہ امام لارنسروڈ بتاریخ چھ سفر تیرہ سو اٹھاسی دی جناب اللہم رشید رابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں بابل اللہ بسمیر علیم من الشبان اللہین وزیم بسمیر